پرکار سے سلکار کا رویہ ہے نیتاؤں کا رویہ ہے کس پرکار سے کچلنے کا ہماری آواز کو دبانے کا کام جو کام کیا ہے وہ بہت ہی دور بھاگے پرنے میں تو تانہ شاہ کا چولہ ہی پہن لیا ہے تو اسے امید کسی بھی پرکار کی امید رکھنے تو بے کار ہے جو آج جو جناوی پرکریہ ہے وہ ٹوٹلی دھانلے بازی سے اور بے ایمانی سے جیتی جاری ہے اور اس لیے جب تک اس دیش میں ای ویم رہے گا ای ویم مسین رہے سے چنا ہوگا تب تک یہ موڈی صاحب کسی کی بات نہیں سنے گے پورا دیش ویرود میں کھڑا ہو جائے پورا دیش بے حدی گھٹیا کام کیا ہے سرکار نے ان کو اریسٹ کر کے ہم اپنی بات شانتی پوروک طریقے سے لوگ تانتک طریقے سے رکھ رہے ہیں بہت بری حالت ہیں اور یدی آگے یہ اس پرکار کے تانہ سا ہی آگے تو دیش میں لوگ تانتر بچے گا نہیں اس لیے سینکوں نے اس بار انکار بری ہے اپنے فوج جے ہند جے بھارت وندے ماترم تمام سینک بھائیوں کا سب سے پہلے میرا نمسکار اور آشا ہے سبھی ساتھی سوست ہوں گے مست ہوں گے اور اپنی اپنی جندگی میں خوش ہوں گے ساتھیوں جس طریقے سے ایک سال سے اوپر ون رینک ون پینشن کی لڑائی کو جنتر منتر پر ہو چکا ہے اور ابھی تین مارچ کو ایک بڑی کول دی گئی تھی تین مارچ کو ایک بڑی کول دی گئی تھی جس کے اندر تمام سینک بھائی وہاں پر اکٹھے بھی ہوئے تھے لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا یہ کہہ کر کہ دھارہ ایک سو چوالیس لگی ہے لیکن ایک سوال ہے کہ جب کسی بھی راج نیتہ کی بڑی بڑی سبھائے ہوتی ہیں وہاں پر ایک سو چوالیس دھارہ کیوں نہیں لگائی جاتی اور اب جب سینکوں کے اپنے حق کی بات وہ لوگ رکھ رہے تھے تو دھارہ ایک سو چوالیس کا نام دے کر کہ ان کو گرفتار کیا گیا اور اگر ابھی کیمرے کے ماجم سے دیکھیں گے تو سبھی یہاں پر جتنے بھی میرے ساتھ یہاں پر ساتھی ہیں سبھی پور سینک بھائی ہیں چہوو سرندر پہلوان جی ہوئے لالچن جی ہوئے سوبیدار بیر سنگ چوان جی تمام جتنے بھی ساتھی ہیں سبھی پور سینک بھائی ہیں جو گرفتاری ہوئی اس کو لے کر کے سبھی کے من میں ایک آکروش ہے میں بات کروں گا تمام جتنے بھی سینک بھائی یہاں پر موجود ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا بتانے چاہیں گے کہ گرفتاری ہوئی اس کو لے کر کے سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا بہت بہت دہنواد دینے جی آپ کا آپ نے ہمیں اپنے بیچار رکھنے کا موقع دیا دیکھیں گرفتاری جو ہوئی بہت پیڑا ہوئی آخر کارا ہمارے بھائی ہیں اور لڑائی کس کی لڑ رہے ہیں وہ اپنی نہیں لڑ رہے ہیں وہ پورے دیش کے سینکوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور جس پرکار سے دو سرکار کا رویہ ہے نیتاؤں کا رویہ ہے کس پرکار سے کچلنے کا ہماری آواز کو دبانے کا کام جو کام کیا ہے وہ بہت در بھاگے پرنے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ جتنی آواز سرکار جو تنہ سرکار جتنی ہیں ہماری آواز کو دبانے کوشش کرے گی اتنا ہی شینک جو ہے اتنی طاقت کے ساتھ اٹھے گا اور اپنے حق ضرور لے گا اور ہماری دعائیں ہیں ان بھائیوں کے ساتھ بھگوان ان کو طاقت دے بھگوان ان کو وہ حمد دے اور اس پرکار سے وہ لڑائی لڑتے رہے ہیں اچھا مجھے پتا لگا تھا آپ بھی وہاں پر گئے تھے بلکل ہم گئے تھے ہمیں گئے تھے پتہ کر سے ایک صبح دار چوہن ساپ آئے تھے مجھے ایک چلی کیونکہ میں پولٹیک میں جو تھوڑا بھیجی ہوں نہیں پتا تھا لیکن جیسے رات کا پھون آنگا کہ چوہن ساپ کل آرہے ہو تین تاریخوں کہاں پر لجان ترمنتر پہ جو ایسے سے کھول ہے میں بالکل آئیں گے تو ہم صبح میں اور اپنے جو پارٹی کے راشتر دیکھتے انکو سے جی ہم دونوں بھائی گئے اور وہاں لیکن جیسے ہی گئے سارے گیراب جے تب تک وہاں زا کے پوچھا پولیس والے کیوں دکھائی نہیں دیا نہیں کوئی تب تک وہاں دیٹین کر کے اور تھانے میں بھیجنے گئے تو بڑی پیڑا ہوئی ہم کہ کہ ہم اپنے بھائیوں تک پہنچ نہیں پائے تھوڑا سچ سمیں آلکاد اگھنٹہ لیٹ ہوا تو یہ جو ہیں ہم گئی وہاں پر آجا کچھ دن پہلے آپ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا نہیں ہو تو ٹھیک ہے ہم تو اپنی جو ہے ای بی ایم کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ای بی ایم کی لڑائی کے خلاب جو ہے پورا دیس آج کھڑا ہے کیونکہ آج جو چوناؤی پر کریا ہے وہ ٹوٹلی دھاندلے بازی سے اور بے ایمانی سے جیتی جاری ہے اور اس لیے جب تک اس دیس میں ای بی ایم رہے گا ای بی ایم مسین رہے سے چنا ہوگا تب تک یہ موڈی صاحب کسی کی بات نہیں سنیں گے پورا دیس ویرود میں کھڑا ہو جائے پورا دیس کیونکہ ان کو تو بوٹ کی جوٹ نہیں ہے ان کو تو مسین سے جیتنا ہے تو ہم مسین کے خلاب وہ کر رہے تھے آپ نے ایڈوکیٹ بہنوں پر تاب جیر پر اچادی تھے تو ان کے ساتھ میں وہاں پر ڈیٹین کر لیا تھا پورا دن رکھا رات کو دس وقت چھوڑا یعنی کہ جو آدمی موں کھولتا ہے کہنے کے لیے لوگ تنٹر ہے دیس میں لوگ تنٹر بچیا نہیں ہے بالکل بہت بری حالت ہیں اور یدی آگے یہ اس پرکار کے تنٹر سہی آگے تو دیس میں لوگ تنٹر بچے گا نہیں اس لیے سینکون ہے اس بار انکار بری ہے اپنے فوجی بھائیوں کی بھارتی زمان کی سان پارٹی ہے ہمارے رازمتی سے کوئی بہستہ نہیں لیکن کہتے ہیں بدلاؤ پرکرتی کا نیم ہے تو کہن کہیں یہ پرکرتی سارا کر رہی ہے آپ کہن کہیں دیس کو ان راکشسوں سے خالی اس میں بی جے پی کی نہیں جتنے بھی نیتا ہوئے ہیں جتنے بھی دیس میں پولٹیکل پارٹی ہیں سب ہی نے دیس کا ناس کیا ہے سب ہی نے جاتی دھر میں دیس کو باٹا ہے اس لیے کہیں گے پیڑا ہے اور پورا دیس کھڑا ہو رہا ہے پورے دیس کے دیکھیں آپ آز میں اکیلہ سلاتہ کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہی بات ہے اور پورا پولیس نے جو جازتی کی ہے میں ایک ہی بات آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں ایک تانہ شاہ سے کیا امید کرو گے جس نے تانہ شاہ کا چولہ ہی پہن لیا ہے تو اسے امید کسی بھی پرکار کی امید رکھنی تو بے گار ہے جو سینیکوں کے ساتھ کیا ہے بے حدی گھٹیا کام کیا ہے سرکار نے ان کو اریسٹ کر کے ہم اپنی بات شانتی پوروک طریقے سے لوگ تانتک طریقے سے رکھ رہے ہیں جس کو سرکار نہیں رکھنے دے رہی ہے نہ ہماری بات سن رہی ہے تو بہت ہی دکھت ہے یہ گھٹنا گرپتاری کی اور اس کی ہم کڑی نندہ بھی کرتے ہیں جو ان کو ہمارے ساتھیوں کو گرپتار کیا ہے پولیس پرشاشن کا یہ کہنا تھا کہ 144 دھارہ ہے اس لیے آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے ساتھ ہی ساتھ ان کی پرمیشن کینسل کر دی گئی تھی اس کے بہجور بھی بھولوگ اکٹھے ہوئے تھے اس لیے گرپتار کیا تھا دیکھیں یہ ڈر جو ہے نا سرکار کا جو ڈر ہے جب ڈرتی ہے تو دھارہ 144 کا سارہ لیتی ہے دھارہ 144 کا گلت اپیو کر رہے ہیں در اصل دھارہ 144 جب لگنی چاہیے جب کئی دنگے اوڑے لوں دنگا تو ہوئی نہیں رہا کوئی تو دھارہ 144 کی سبات کی اب کہیں کا بھی یعنی کہ آپ کہہ تو ہم جنتر مدد پردرشن کریں گے دھارہ 144 لگا دو جی کیوں بھی سویدان ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا سویدان ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے لوگ تندر ہمارے کو اجازت دیتا ہے تو ہم اپنا پردرشن کیوں نہ کریں اب سرکار تو جہاں بھی کئی کئی وہیں پر دھارہ 144 لگا دیتی ہے اور روک دو بھئی جیسے کسانوں کا روک رکھا ہے کہیں بھی لگا لو یہاں لگا دو بھئی سرکار ان کی ہے پرشاشن ان کا ہے ایڈی ان کی سی بی آئی ان کی انکم ٹیکس ان کا اکبار ان کا وہ جو مرضی چاہے لکھ دو وہ تانہ شاہ ہے یہ اکبار بھی ان کا ہے آپ کو لگتا ہے جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ ہیں ایڈی ہے سی بی آئی ہے جتنے بھی سرکاری محکمہ ہیں کیا وہ ایمانداری سے اور نسبکش کام نہیں کر رہے ہیں نہیں بلکل میں تو بلکل یہ کم ہوں گا بے سے میر کو گرابتر کر لو یہ بلکل ایک دم سرکار کے اشارے پر کام کر رہے ہیں اگر یہ نسبکش کر رہے ہیں تو ان کے خلاب کیوں نہیں کر رہے ہیں بیزے پی والوں کے خلاب کیوں نہیں کہ کیا بیزے پی والے جو ہیں سارے دودھ میں سے نکل کے آئے ہیں کیا انہوں نے کسی کے خلاب سممان بھیجا ہی نہیں جتنے کرپٹ تھے بیزے پی نے جس کے اوپر آروپ لگائے تھے وہ سبھی ان سبھی نے بیزے پی جوین کر لی اور ان کو ایک کلین چٹ دے دی کیوں بھی بھئی وہ لوگ ساف سکتے ہیں آدھر سوٹالہ کو لے لو شادہ چٹ فنڈ کو لے لو بیزے پی جوین کرتے ہیں وہ ساف ہو گئے ہیں ان کو ایڈی سممان کیوں نہیں بیجا جارہا بھی آدھر سکو کیوں بیجا جارہا ہے صرف یہ وپخش کو فیل کرنے کے لیے ڈرے ہوئے ہیں جو یہ چار سو اور نعرہ لگا رہے ہیں نا چار سو پار اگر یہ دو سو پار بھی کر جائے تو آپ میر سے آگ کہہ دینا دو سو پار نہیں ہے ایک سیٹ کے لیے کلس رہے ہیں اس سمیں بیجے پی یہ میں دعویٰ کرتا ہوں چار سو پار نہیں ہے دو سو پار بھی نہیں ہے یہ ایک ایک سیٹ کے لیے کلس رہے ہیں یہ اس لیے ان کو لگ رہی ہے اس کو ایڈی کا سممان بھیج دو اس کو گرپتار کر لو اس کا پارٹی کا چناؤچ ان کے تیسرے کو دے دو کہیں کچھ نہیں ہے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے یہ تل ملائے ہوئے ہیں اس لیے ایڈی کا سی بی آئی کا ساتھ کس سے تل ملائے ہیں وپک سے اور ان کو تو ابھی یہ نہیں معلوم ہے بھارت کا ایک سچا سینک ایک یودہ میدان میں آگئے ہیں ان کو ابھی تک اس کی پوری خبر نہیں ہے اس دن ان کے پیروں کے نیچے بلکل جمین ختم ہو جائے گی جس دن یہ ہماری بھارتی ہے جوان کسان پارٹی بلکل ان کے سامنے آ جائے گی اُس دن ان کے نیچے سے زمین بلکل کس ہے کس نام سے ووٹ مانگے راشواد کے نام سے یا ہم دیش بقت ہیں ہمارے سے بڑا دیش بقت کون ہے فوجی سے بڑا کون دیش بقت ہے ہم سرحد سے سنسد تک ان کو مات دیں گے لیکن بڑی مجبوتی کے ساتھ بی جے پی پھر بھی دعویٰ کرے گی چار سو پار ہی آئے گا دیکھو ای وی ایم ایک توتے کی جان پنجرے میں تو وہ راکشیس کی جان توتے میں تو وہ ای وی ایم کے سہارے بول سکتی ہے پندرہ لاکھ مشین جو چوری ہوئی ہیں سرکار کے گوڈ ڈاؤنڈوں سے انہوں نے چوری کیا اس میں بوٹ ڈالیں گے جمع کرائیں گے سٹرونگ روم میں یہی ہو سکتا ہے پھر تو باقی اور کوئی رستہ ہے نہیں ای وی ایم بند ہو پھر دیکھتے ہیں ہم ای وی ایم کے خلاف ہے خلاف چل رہے ہیں ای وی ایم سن لیجیے یہ سارے کی ساری ٹیم کھڑی ہے بھارتی جوان کی سان پارٹی کی پورے ریودہ کڑے ہیں دکھا دیجئے بیٹا دکھا دیجئے گھماتے دیجئے یہ سارے کھڑے ہیں دونوں سیٹ میں دکھا دیجئے پوری ان ٹیم نے یہ پھینچلہ کر لیا ہے ای وی ایم سے چنا نہیں ہونے دیں گے ای بیم سے چناو نہیں ہونے دیں گے چنوتی ہے مہدی صاحب کھرے ہو چکے ہیں فوجی ماں بھارتی کے سپورت آج یہ سارے کے سارے آمان کر رہے ہیں فوجی بھائیو ہمت کرو یہ دیش للکا رہا ہے یہ ماں بھارتی آپ کو پکا رہی ہے آئیے زنگیں میدان میں پوری جنتہ آپ سے امید رکھتی ہے شینکوں سے امید رکھتی ہے اس دیش کے اندر نسبکس چناو ہونا چاہیے نسبکس ہم کچھ نہیں مانتے ہم کٹوڑا لے کے بھیک نہیں مانتے ہم نوکنی نہیں مانتے پیسہ نہیں مانتے ہم مانتے نسبکس چناو اور نسبکس چناو کروانا الیکشن کمیشن کا دائتہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن مالک نہیں ہے مالک کون ہے ہم ہیں مالک ہم ہیں ہر چناو نہیں ہونے دنگے آج یہ پندرہ بیش پوزی کٹھے اور میں کہتا ہوں آگے آنے والے دو چار دن میں ہم ہجاروں کی تازات میں کٹھے ہو رہے ہیں پوری دیش میں میسیج جا رہا ہے اور میں بھی اپیل کرتا ہوں جو پھوزی بھائی آپ کے منہ میں جذبات ہیں آؤ پورا دیش آپ کو پکار رہے آپ کی طرف آسا کی کنڈ سے دیکھ رہا ہے کہ میرے پھوزی بھائی اس دیش کو بچا سکتے ہیں میڈیا آپ لوگوں کو دکھانے میڈیا نہ دکھائے اور میں آپ کو بتاتا ہوں سرجیکل سٹرائک ہم بورٹوں میں کرتے ہیں اب سرجیکل سٹرائک اس دیش کی نیشنل میڈیا کے اوپر بھی کرنی پڑے گی اگر دیش کی جو حالات ہیں ذاتی درم میں جو نفرتوں کی آگ لگائی ہے وہ بھی دیش کی نیشنل میڈیا نے لگائی ہے ہماری نگاہیں جیسے باز کی نگاہیں ایسے ہیں اس دیش کو برباد کرنے والے دیش کا بھائی چرا کھانے والی جو نیشنل میڈیا ہے میں تو دھنیواد کرتا ہوں جو سوشل میڈیا والے آپ جیسے بھائی ہیں دست نابود کیا جائے گا یہ کھوجیوں کا کیونکہ دیش کے اوپر ہم نے پوری زبانی دی ہے اپنا گولڈن پیڑ دیش کی نیشنل